اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج میں آپ کے لئے کمپلیٹ ایک ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ایم جی میراکی کی باڈی ویکس کا یہ سب لوگوں نے کہا کہ کمپلیٹ میتھڈ بتائیں جس میں یہ دیکھیں دو پیکنگز ہیں ایک جو ہے ففٹین ہنڈر ایمل کیا اور ایک تھاؤزنڈ ایمل کیا اور اس میں ایک ایلو ویرہ جیل چاہیے اور ایک ہمیں چاہیے سکن ٹانر ہارڈ پیپر پٹی جو ہے وہ چاہیے یہ سافٹ والی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ سٹک چاہیے یہ ڈسپوزیبل چیزیں ہونی چاہیے سٹک بھی اور پٹی بھی تاکہ ہم لوگ یوز کے بعد اسے ڈسپوز آف کر دیں یہ میں نے سکن ٹانر کے ساتھ پہلے سکن کو اچھی طرح سے میں ساف کر لوں گی یہ انٹی جرمز بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ تھوڑا سکن کو ڈرائے کر دیں ڈرائے کرے گی تاکہ سکن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے ویکس کے لیے یہ آپ ٹیلکم پاودر لے لیں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سویٹنگ جیسے ابھی آج کا سیزن چال رہا ہے بہت زیادہ سویٹنگ ہے اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سویٹنگ ہے تو پھر آپ نے ٹیلکم پاودر لے کر برش کی مدد سے یا پف کی مدد سے آپ پہلے سکن کی اوپر ٹیلکم پاودر لگا لیں ٹیلکم پاودر کے بعد سٹک کے ساتھ ویکس لے لیں اور یہ ویکس ہم لوگوں نے ونٹر اور سمر دونوں کے لیے الگ الگ ڈیزائن کروائی ہوئی ہے نہ تو آپ کو ونٹر میں گرم کرنی پڑے گی اور نہ ہی سمر میں اگر آپ کو تھوڑا سا فیل ہو کہ تھوڑی ہی سی آپ کے نرم ہے تو پھر آپ اوون میں رکھ لیں ادر وائز آپ اس کو اگر زیادہ اس میں فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے باریک سی لیئر ہم لوگ لگا لیں گے لیکن دیکھیں کافی زیادہ جگہ پر میں نے لگائی ہے لیکن جب ویکس ٹریپ ہم اتانے لگیں گے پیلاف کریں گے تو تھوڑی تھوڑی اس جگہ سے لے کے کریں تاکہ بال جو ہیں وہ بریک نہیں ہوں گے روٹس سے نکلیں گے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے آپ کے صرف بال ہی نہیں نکلتے اس سے آپ کو الرجی بھی نہیں ہوتی اور جو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے سارے بال جو ہیں وہ نکل چکے ہیں اور اسی پٹی ایک کے ساتھ ہم پورا بازو جو ہے اس کی ویکس کر دیں گے نہ ہی یہ سکن پہ ریش ڈالے گی اور نہ ہی سکن میں کوئی پرابلم ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لوگ اس کو پورے بازو کو کر لیں گے اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم لوگ اس کی اوپر لگا لیں گے ایلو ویرا جیل آئی ہو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی